کسان بھائیو نمازکار اس ویڈیو میں ہم بات کریں گے دھان کی فصل میں گنے والے خرپدواروں کے وارے میں اور ان کو کیسے کنٹرول کیا جائے کسان بھائیو اگر ہم دھان روپائی کے سمیں بوٹا کلور یا پٹیلہ کلور ڈالتے ہیں اور اس کے پرشایت بھی اگر پانی خیت کا جلدی سوک آتا ہے تو خرپدوار جمنے کے چانس بڑھ جاتے ہیں بڑھ جاتے ہیں اس کے پچات ہم اس کے پچات بھی اگر خات پر بات ہوگا ہے تو ہم اس کو نینتر کرنے کے لیے ان دو سالٹوں کا یوز کر سکتے ہیں پہلا ہے یہ آئی آئیل کمپنی کا انسیکٹی سائیڈ انڈیا لیمیٹیڈ کمپنی کا یہ ٹیکٹر برینڈ کمپنی کا گریل نیویل پروڈکٹ جو بروڈ سسٹاکٹم سسٹیمک ہربی سائیڈ پروڈکٹ ہے اس کے اندر بسپائریوی ایک سوڈیم ٹین پرسنٹ کیمیکل ہوتا ہے اس کا یوز ہم دھان کی فصل میں گھنے والے خات پر باروں کو لیے سپریے کرتے ہیں اس کے پرشاہ اگر خیت میں موتھا کی سکاہ جادہ ہے تو اس کے ساتھ ہم یہ ڈو پورڈکٹ کمپنی کا آل مکس ساتھ میں سپریے کرا سکتے ہیں ان دونوں سالٹوں کو ایک ساتھ بھی سپریے کیا جا سکتا ہے تو ان دونوں کی ڈوز ہے اس کی سو ایمل پر ایکڑ اور یہ آٹھ گرام کا پاؤچ اسٹیپ سے بھی پاؤچ آتے ہیں آٹھ گرام کا پاؤچ اس کے ساتھ ایک ایکڑ میں سو ایمل گرین لیویل اور آٹھ گرام کا ایک پاؤچ ایک ایکڑ میں ہماری یوز کر دیں گے تو سبھی طرح کے گھاس نسٹ ہو جائیں گے اور پانی کی ڈوز ایک ایکڑ میں ایک سو پچیس لٹر ہونا چاہیے بات کرتے ہیں ان کی پرائز کے بارے میں تو یہ گرین لیویل ایک ایکڑ کا پیک سو ایمل کا لگوک چار سو روپے کا اور یہ ہے ایک سو چالیس سے ایک سو تیس روپے مارکٹ میں لگوک آپ کو مل جائے گا تینکیو فور واشنگ آور جینل ایگروکینکل